موسمیات کے بارے میں عام طور پر جو لوگ بتاتے ہیں ان کو محکمائے مقامی محکمائے موسمیات کہتے ہیں یا انگریزی میں ان کو موسم کا حال بتانے والے ان کو کہا جاتا ہے تو وہ جو جس قسم کی انفرمیشن ہم کو دیتے ہیں پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو سانجھیں وہ مثلا یہ بتاتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور نیز جی کے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے لیے بعض ترمینالوجی استعمال کی جاتی ہیں مثلا وہ یہ کہتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ آج درجہ حرارت ایک سو سترہ ہو گیا جو معمول سے دو درجہ زیادہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سو پندرہ تو معمولی ہے مگر ایک سو سترہ جو ہے اس سے دو درجہ زیادہ ہے یا اور اس قسم کی بات لکھی ہوتی ہے کہ مطلع جو ہے وہ آجگرد آلود رہے گا یہ جو ہے یہ بھی ایک سائنٹیفک ٹارم ہے یہ جو آلود ہے آلود اس کی دراصل تین قسمیں ہوتی ہیں آلود کی تین قسمیں ہوتی ہیں گرد آلود عبر آلود اور یہ شوقت محمود یہ تین قسمیں ہیں آلود کی گرد آلود عبر آلود اور شوقت محمود ہے آلود کی اسی طرح سے اگر آپ نے ان کے چارٹ وغیرہ پڑھے ہیں تو ان کے اوپر آفتاب کے بارے میں بھی لکھا ہوتا ہے یہ بہت سے لوگوں کا خیل ہے کہ یہ آفتاب کے بارے میں جو ہوتا ہے یہ آفتاب کے ایجاد کرنے والے کے باتے ہیں مگر نہیں یہ نہیں ہے آفتاب کی دراصل دو قسمیں ہیں ایک طلوے اور یہ غروبے ایک طلوے اور ایک غروبے یہ اس کی دو قسمیں ہیں جو غروبے آفتاب ہے اس کا تعلق آفتاب کے ڈوبنے سے ہے چونکہ مغرب میں ڈوبتا ہے اس لئے اس کو غروبے کہتے ہیں اور جو طلوے ہیں وہ اس کے نکلنے سے ہے چونکہ وہ تولیہ بانت کے نکلتا ہے غزب خان اس لئے اس کو طلوے آفتاب کہا جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں طلوے جلدی ہو جاتا ہے غروبے در سے ہو جاتا ہے اس وجہ سے گرمی جو ہے وہ خاصی پڑتی ہے اب یہ ہے کہ گرمی اگر پڑتی ہے تو پڑتی ہے اب اس سے بچنے کے کیا طریقہ ہیں پاکستان بیڈیکل ایسوسییشن نے اخبار امبی چھاپا ہے انہوں نے انفرمیشن نے کو دیا گرمی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایوائیڈ کریں ایوائیڈ دی ہیٹ ایٹ آل کاسٹس اس سے بچنے کی کوشش کریں سویچزر لینڈ چلے جائیں اگر بسوں میں بیٹھیں تو بسوں کے اندر نہ بیٹھیں بلکہ باہر لدکتے رہیں جہاں پہ آپ کو تھنڈی ہوا لگتی رہتی ہے مگر میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ اس پر پہلے ہی عمل کر رہے ہیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چھاؤں میں بیٹھیں دھوپ میں نہ بیٹھیں لیکن اگر دھوپ میں ہی پھر نہ مقصود ہو تو ہلتے جلتے رہیں حرقت میں برکت ہے ہلتے جلتے رہیں تاکہ کوئی طرف کچھی نہ رہ جائے چیزیں جو ہیں وہ بھی گرمی میں خراب ہو جاتی ہیں مثلا دودھ بچوں کے راستے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے بڑوں کے راستے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تو سائنس دانوں نے یہ کہا ہے کہ گرمی کے موسم میں جو دودھ ہے اس کو ریفریجیلیٹر کے اندر رہنے دیں وہاں پہ اس کے خراب ہونے کے امکانات کم ہیں اگر ریفریجیلیٹر نہ ہو تو اس کو بھینس کے اندر ہی رہنے دیں وہاں پہ بھی اس کے خراب ہونے کے جو امکانات ہیں وہ نسبتاں کم ہیں